جب عورتیں اپنا حال خراب کر لے گی اس وقت بستی تباہ ہوگی مرد پاپی ہو جائیں تو عورتوں کا تقوی بستی کو بچا لیتا ہے اگر عورتیں بھی گنہگار ہو جائیں تو پھر اللہ اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے آج عورتیں پتلے اور باریک لباس پہنے آج عورتیں اپنی بیٹیوں کو بازو میں لے کے سریل دیکھ رہی ہے اسلام کا قانون ہے کہ بغیر عذر شرعی کوئی عورت اپنی ماں کے سامنے کونی کے اوپر کا حصہ نہیں کھول سکتی اپنی ماں کے سامنے کونی کے اوپر کا حصہ کوئی عورت بلا عذر شرعی نہیں کھول سکتی اور آج کل کی عورتیں اور بچیاں آدھی اس دن کے کپڑے پہن کے ولیموں میں جاری ہیں شادیوں میں جاری ہیں باپ منع نہیں کرتا بھائی منع نہیں کرتا کوئی منع نہیں کرتا سن لو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور اس گھر کے مرد ان کو منع نہ کریں وہ مرد دیوس ہے دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے آج بیٹیوں نے کپڑوں کو دپٹوں کو مفلر بنا لیا قوم کی بیٹیاں گلے میں ڈپٹے لٹکا کر میت میں چلی بازار میں چلی پارکوں میں چلی نہ باپ منع کر رہے نہ بھائی منع کر رہے بس بات اس پہ ختم کر دوں باست اس پہ ختم کر دوں ہماری قوم کی بیٹیاں کیسی تھی ہماری بیٹیوں کا تقوی کیسا تھا ہماری بیٹیوں کی پرہزگاری کیسی تھی اللہ اکبر حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے دلی آئے تو اس وقت لوگوں نے کہا نظام الدین ابو المعید بارش رک گئی اس تسکہ کی نمازیں پڑی گئی بارش نہیں ہوتی آپ دعا کر دیں شیخ نظام الدین ابو المعید نے اپنی جیب سے ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا ہوا میں لہرائی اور کچھ کہا بارش شروع ہو گئی لوگوں نے کہا آپ نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی اس کپڑے کے ٹکڑے کی خاصیت کیا ہے کہ آپ نے ہوا میں لہرائی اور بارش ہو گئی شیخ نظام الدین ابو المعید کہتے ہیں یہ میری ماں کے ڈپٹے کا ٹکڑا ہے میں نے ارز کیا تھا اللہ یہ اس ماں کے ڈپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا اسی کے صدقے میں بارش بنسا دے اللہ نے باران رحمت کا نزل فرما دی